اسلام علیکم جی آج کی گفتگو کا جو موضوع جو ٹوپک ہے وہ ہے یقین اور پریشانی اچھا جتنی بھی دنیا کے اندر پریشانی ہیں نا ان سب کا تعلق بے یقینی کے ساتھ ہے اللہ کی ذات کے اوپر یقین جس دن ہمارا مضبوط ہو گیا تو پریشانی ختم ہو جائیں گی یقین جانیے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں ایمان اور یقین یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو پوری دنیا کے مسائل کا حل ہیں اچھا دنیا کے اندر نہ میں اگر سوچوں کہ یار میں نے ایک ارب پتی بننا ہے بلینڈ ڈالر کمانے ہیں تو شاید مشکل ہے ناممکن نہیں ہے مشکل ہے مجھے بہت ساری میند کرنی پڑے گی بہت سارے کام کرنے پڑیں گے بہت بھاگ دھوڑ کرنی پڑے گی سٹرگل کرنی پڑے گی بہت کچھ کرنا پڑے گا پھر جا کے شاید میں اربوں روپے کمانے والا بن جاؤں لیکن ایمان اور یقین کو حاصل کرنے کے لیے اتنی میند نہیں ہے اور سب سے آسان کام ہے ایمان اور یقین کو حاصل کرنا اور سب سے ضروری بھی ہے سب سے ضروری اس لیے کہ اللہ پاک نے سوہ لاکھ نبی بھیجے ہیں سوہ لاکھ نبی بھیجے ہیں ایمان کی میند کے لیے اچھا اللہ پاک ایک نبی بھیج دیتے تو کافی تھا اللہ نے سوہ لاکھ نبی بھیج دی ہے کیوں بھیجے ہیں کہ اس بات کی اہمیت بتانے کے لیے کہ کرنے والی ذات میری ہے مطلب اللہ رب العزت کی ذات ہے تو اس پہ یقین لے کی آنا ہے اب جو اگر میں کسی بندے کو ایک دفعہ کام کہوں نہ کہ بھئی یہ کام کر دو دوسری دفعہ کہوں تیسری دفعہ کہوں چوتھی دفعہ کہوں تو اس بات سے کیا اندازہ ہوگا کہ اس بات کی اہمیت ہے بھئی کرو کیوں نہیں کر رہے تو اللہ ایک دفعہ کہہ دیتے ایک نبی بھیج دیتے تو کافی تھا اللہ رب العزت کی ذات ہے سب سے طاقتور ذات ہے اللہ نے سوہ لاکھ نبی بھیجے وہ سوہ لاکھ نبی بھیجنے کا مقصد پیچھے صرف یقین کی درستگی تھی کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا جو نظر آ رہا ہے آنکھ کی سب سے بڑی خطاہ یہی کہ وہ دیکھتی غلط ہے ہمیں جو نظر آ رہا ہے دنیا میں اس سے ہو رہا ہے اس سے ہو رہا ہے اس سے ہو رہا ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے یہ سب ذرائع ہیں یہ سب سامنے نظر آنی والی چیزیں ہیں پیچھے کر اللہ رب العزت کی ذات رہی ہے اس یقین کی درستگی کے لیے اللہ پاک نے سوہ لاکھ نبی بھیجے ہیں اور یقین جانیے کہ جتنی پریشانی ہیں جتنی پرابلمز جتنی ٹینشنز ہم آج کے دور میں فیس کر رہے ہیں آبیسلی ہر دور میں لوگ فیس کرتے ہوں گے ان کی وجہ پیچھے یہی ہے بے یقینی اور کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف بے یقینی ہے جب اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد بندے کو ہوگا نا بھروسہ ہوگا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے مانگوں گا اللہ مجھے مایوس نہیں کریں گے نا امید نہیں کریں گے اللہ خود کہتے ہیں میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا تو جب یقین پختہ ہوگا تو پھر ٹینشن نہیں ہے پھر پریشانی کوئی نہیں ہے پریشانی ہوتی تب ہے جب انسان کہتا ہے کہ میں نے کرنا ہے یا فلانہ کرے گا یا فلان ذریعے سے ہوگا فلان چیز سے ہوگا تب پھر پریشانی ہوتی کیونکہ depend انسان دنیا کے اوپر کر رہا ہوتا ہے جب دنیا کے اوپر depend کرتا ہے تو دنیا تو کرنے میں محتاج ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو جب اللہ کی ذات کے اوپر یقین پختہ ہو جائے گا تو پھر ساری ٹینشنیں ساری پرابلم سارے ایک چیز ختم ہو جائے گی لیکن یہ کہہ دینا میں بڑے آرام سے کہہ رہا ہوں یقین سے ہوگا لیکن یہ یقین بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے یقین بنانے کے لیے سوال آخ نبی آئے ہیں تو آسان کام ہوتا تو ایسے ہی بن جاتا لیکن یہ کہ اس کی محنت میں لگیں گے تو انشاءاللہ بن جائے گا اللہ پاک سے دعا اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سلام